ہلو دوستو ویلکم تو میری یوٹیپ جینل آج کے اس ویڈیو ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ نے کسی امپورٹنٹ فائل کو گلتی سے ڈیلیٹ کر دیا ہو یا تو پھر کسی ایسے ڈرائیو کو آپ نے گلتی سے فارمٹ کر دیا ہو جس میں آپ کا امپورٹنٹ ڈیٹا تھا تو آپ اس کو کیسے ریکاور کر سکتے ہو ویسے تو بہت سارے اپلیکیشن ہیں جو ڈیٹا ریکاوری کا اپسن دیتے ہیں لیکن جیدہ تر اس میں پیڈ ہوتے ہیں لیکن آج میں آپ کو بلکل فری آف کوسٹ والا اپسن بتاؤں گا یہ اپلیکیشن بلکل یوزر فرینڈلی ہے بہت ہی ایزی ٹو یوز ہے آسانی سے آپ اس میں کسی بھی ڈیلیٹیڈ ایون فارمیٹڈ آپ کا امپورٹنٹ کوئی ڈیٹا ہو تو آپ اس کو ریکاور کر سکتے ہیں تو چلیئے سرو کرتے ہیں تو اپنے کسی بھی براوزر کو اپنڈ کرو اور یہاں پر ٹائپ کرو ریک ہوا یہ سی کلینر کا ایک اپلیکیشن ہے جو فری آف کوسٹ ہے یہ اس کا پیڈ ورزن بھی ہے جو آپ کچھ زیادہ جو ہے سو فیچرز دیتے ہیں لیکن اس کا فری ورزن سے بھی آپ کام چلا سکتے ہو سمپلی یہاں پر ڈاؤنلوڈ کرو اس کو انسٹال کر لیتے ہیں تو یہ رہ ہوئے اپلیکیشن اب اس کو ہم یوز کریں گے دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ ڈیلیٹڈ ڈیٹا کو اس سے ریکاور کر سکتے ہو سب سے پہلے تو یہاں پر کچھ ہم پریپیئر کر لیتے ہیں میرے پاس ایک پینڈرائیب ہے جس میں کچھ ایمیجس ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب چونکہ یہ پینڈرائیب پہ تھا تو یہاں پر ریسائیکل بین پہ بھی وہ ایمیج نہیں آئے گا جس سے ہم اس کو ری سٹور کر سکے اب اس کو ٹرائی کرتے ہیں اس کو اپنڈ کرو رن از ایڈمنیسٹریٹر پہ یہاں پر نیکسٹ پہ کلک کرو یہاں پر آل فائل ہے پلس پکچر ہے میوزک ہے ڈاکیومنٹ ہے تو آپ کا اگر کچھ اسپیسل کچھ خاص مطلب پکچر کو ریکاور کرنا ہو میوزک کو ریکاور کرنا ہے ڈاکیومنٹ آپ اس کو اسپیسلی چوز کر سکتے ہو اب چونکہ میں نے ڈیلیٹ کیا تھا وہ پکچر تھا تو میں پکچر کو بھی چوز کر سکتا ہوں لیکن آل فائل پہ ہی رہنے دیتے ہیں نیکسٹ پہ جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہمیں اینہ اسپیسیفک لوکیشن یہ چوز کرنا ہے اور یہاں سے براوز کرنا ہے اور پین ڈرائب جو میرا ہے یہ رہا اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور اوکے کر دیں گے اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کرو اس کے بعد سٹارٹ پہ کلک کرو اور یہ دیکھو اس پین ڈرائب سے جو بھی ایمیج میں نے ڈیلیٹ کیا تھا وہ طورن تھی اس نے ریکاور کر لیا ہے سارا کچھ اب یہاں پر آپ اس کو چیک کرو اگر سب ہی ایمیجز کو آپ کو ریسٹور کرنا ہے یہاں سے ریکاور ہے ریکاور پہ کلک کرو اور ڈیسٹینیشن کوئی اور چوز کر لو آپ نے پین ڈرائب سے اس کو ریکاور کرنا ہے تو پین ڈرائب پہ اس کو نہ سیف کرنا کسی اور جگہ میں سیف کرنا تو یہاں پر ایک نیو فولڈر کر لیتے ہیں اور اسی کو چوز کر لیتے ہیں اوکے کر دیتے ہیں اب یہاں پر دیکھو گے کہ وہ سب ہی ایمیجز جو ہے وہ ریکاور ہو گیا ہے اب اس کا دوسرا پروسس دیکھتے ہیں اب ان سب ہی کو میں کیا کر دوں یہاں سے پھر سے اسی pen drive پہ paste کر دیتے ہیں اوکے اب اس کو close کرتے ہیں فیلال اب اس کو کیا کرتے ہیں اس pen drive کو completely format کر دیتے ہیں یہاں سے right click کر کے format start اوکے close کرتے ہیں اس کو اب دیکھو یہ complete format ہو گیا ہے اب اس کو recover کرتے ہیں پھر سے app کو open کرتے ہیں یہاں سے next پہ all file پہ ہی select رکھتے ہیں next کرتے ہیں یہاں پر پھر سے ہم specific location چوز کرتے ہیں اس pen drive کو یہ رہا اس کے بعد اوکے next پہ click کرو یہاں پر چونکہ ہم نے format کر دیا تو یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا enable deep scan اس کو بھی check کرو start کرو اب یہ تھوڑا سے زیادہ time لے گا اس process میں تھوڑا سا time لگے گا چونکہ یہ deep scan کرے گا اس کو اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا result ملتا ہے ہمیں اس folder کو فیلال ہم یہاں سے delete کر دیتے ہیں اوکے تو scan complete ہو گیا ہے اب یہاں پر دکھو کئی سارے اور بھی فائل جو ہے نا وہ دکھائی دے رہے ہیں تو خیر ان سب ہی کو select کرتے ہیں recover کر لیتے ہیں desktop پہ ہی ایک new folder create کر کے اوکے اب دیکھتے ہیں وہ سارے فائل اس میں آئے کی نہیں آئے تو یہ دکھو یہاں پر اس کے علاوہ بھی کئی پہلے کہ میرے اس pen drive میں اگر ہوں گے نا کچھ بھی جو میں نے delete کیا نا وہ سب کچھ بھی یہاں پر آ گئے ہیں پہلے سے تو یہ جو important میرے لئے تھا وہ تو یہاں پر recover ہو گیا ہے لیکن ایک changes ہے چونکہ اس میں نام اس کا change ہو گیا ہے چونکہ جب آپ format کر دیتے ہو تو پھر یہ اس فائل کے name کو recover نہیں کر پاتا باقی کوئی بات نہیں ہے image جو ہے نا یا جو بھی فائل ہو آپ کا وہ recover ہو جائے گا صرف اس کا نام rename ہو جائے گا تو یہ بالکل free tool ہے اور اس سے آپ easily کسی بھی طرح کے data کو آپ نے اگر اس سے format کر دیا ہو delete کر دیا ہو easily recover کر سکتے ہو اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دو کہ اگر آپ اس کو غلطی سے بھی آپ نے کوئی important data کو delete کیا ہے تو اسے جتنا جلد سے جلد ہو سکے recover کر لینا ورنہ جتنا زیادہ time لگے گا اس کے recover نہ ہونے کے chances اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو اسے لائک کر دینا اور میرے چینل پر پہلی بار آیا ہے تو سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لیے good bye ملتے ہیں